مسلم دنیا جب نئے ہجری سال کا خیر مقدم کر رہی ہے مسجد الحرام میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب غلاف کعبہ کو تبدیل کیا گیا ہے ہرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ سربراہ عالی شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کے زیر نگرانی کنگ عبدالعزیز قصوہ کمپلیکس کے ماہرین کی ایک ٹیم نے یہ کام مکمل کیا عرب نیوز کے مطابق غلاف کعبہ کو باننے والے سنہری کڑوں کو ہٹانے پرانے غلاف کی جگہ نئے غلاف کی تبدیلی کے عمل میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں قابل غربات یہ ہے کہ نئے غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً پچیس میلین ریال لگت آئی ہے اس میں آٹھ سو پچاس کلو گرام خام ریشم استعمال ہوا ہے سو سے زیادہ ہنرمند کاریگروں نے غلاف کو پچپن ٹکڑوں کی تیاری پر کام کیا اور ہر ٹکڑے کی کڑھائی میں ساٹھ سے ایک سو بیس دن لگے ہیں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک سو بیس کلو گرام سونے اور سو کلو گرام چاندی کا دھاگہ استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کے معار کی جانچ کے لیے لیبوریٹری موجود ہے واضح رہے کہ قبل کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دوران نوزل حج کی صبح کو حجاج کے میدان عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا تاہم اس بار سے یہ تقریب اب ہر سال یکم حرم کو منعقد ہوگی موسیقی